بسم اللہ الرحمن الرحیم عام کے لئے استعمال ہونے والے جتنے بھی الفاظ ہیں اس کے تشریف فرماتے ہیں پچھلے سبق میں جمع معرف باللام کے بارے میں گزر چکا آج کے سبق میں جمع معرف باللام اور جمع منکر اور مفرد معرف باللام کے بارے میں بتاتے ہیں جمع معرف بغیر اللام والجمع المعرف بغیر اللام نہو عبیدی احرار عام ایدن لسحة الاستثناء جمع معرف بغیر اللام یہ بھی عام ہیں جیسے عبیدی احرار کیونکہ استثناء اس سے صحیح ہوتا ہے وہ جمع جس پر الافلام داخل نہ ہو وہ بھی عام ہیں جیسے مثال دی ہے عبیدی احرار اب عبیدی یہ جمع معرفہ ہے یا عبید عابد کی جمع ہے اور یہ یعیم متقلم کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے لیکن الافلام کے ذریعے سے معرف نہیں ہے معرفہ نہیں ہے تو یہ بھی عام ہوگا لہذا عبید احرار کہنے سے کہ میرے غلام ازاد ہے اس کے جتنے بھی غلام ہیں وہ سب ازاد ہو جائیں گے وہ اگر دس ہو تو بھی ازاد ہو جائیں گے وہ اگر تین ہو تو بھی ازاد ہو جائیں گے وہ اگر بیس ہو ایک ازار ہو تو بھی ازاد ہو جائیں گے تو اس سے معلوم ہوا کہ جمع معرفہ ہو معرفہ ہو اور الافلام کے علاوہ کے ذریعے سے ہو تو وہ بھی عام ہوتا ہے اس کے دلیل یہ دیتے ہیں کہ لسحت الاستثناء اس سے استثناء صحیح ہوتا ہے استثناء صحیح ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جمع معرفہ بغیر علام کے ہم استعمال کرے تو اس سے آگے ہم استثناء ذکر کرتے ہیں استثناء ذکر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ افراد اس میں داخل نہیں ہیں تو ان افراد کو استثناء کرنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ جمع معرف بغیر علام تمام افراد کو شامل تھا جسی وجہ سے استثناء کی ضرورت پیش آئی اس کے بعد جمع منقر کے بارے میں فرماتے ہیں جمع منقر کے بارے میں اختلاف ہے اکثر علمائی کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ عام نہیں ہے بعض علمائی کرام کے ذکر یہ عام ہے کیونکہ استثناء اس سے بھی صحیح ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد اگر اسمان و زمین میں بہت زیادہ الہ ہو اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو اسمان و زمین میں فساد آجاتا اور نحویین یہاں اللہ کو غیر اوپر محمول کرتے ہیں تو جمع منقر کے بارے میں مصنف نے اختلاف نقل کیا ہے اکثر علمائی کرام کا مسئلہ یہ ہے کہ جمع منقر جمع ہو نقرہ ہو تو یہ عام نہیں ہے لیکن بعض علمائی کرام کے نظر کی یہ بھی عام ہے بعض علمائی کرام کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے لو کانا فیما علیہتن الا اللہ لف سدتا یہاں علیہتن ہے جمع ہے اور نقرہ بھی ہے تو وہ کہتے ہیں یہاں تمام الہ کو شامل ہے اس میں اللہ تھے وہ اس کو بھی شامل تھا پھر اللہ کو اس سے مستثنہ کیا تو یہ دلیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے ذریعے سے اس سے نکالنا کہ آلیہتن اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی شامل تھا اس ویسے تو استثنہ کیا گیا ہے لیکن مصنف اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ نحوین یہاں اللہ جو ہے غیروں کے معنی میں لیتے ہیں تو لہٰذا اللہ حرف استثنہ یہ کبھی کبھی غیروں کے معنی میں استعمار ہوتا ہے لو کانا فیہما آلیہتن اللہ لو کانا فیہما آلیہتن غیر اللہ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ اللہ جو ہے وہ آلیہتن میں داخل نہیں تھا تو یہاں اللہ جو ہے وہ غیروں کے معنی میں اس کے بعد مفرد محلہ باللام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ مفرد جس کے شروع میں علف لام آیا ہو تو اس کا کیا حکم ہوگا تو فرماتے کہ وہ بھی عام ہے ومنہا ایو من الفاظ العام المفرد المحلہ باللام اذا لم يكن للمہود کہ قوله تعالی ان الانسان لفی خس الا الذین آمن وقوله تعالی والسارق والسارقت الا ان تدل القرینة على انہو لتعریف الماہیت نہو اکلت الخبز و شربت الماء و انما يحتاج تعریف الماہیت للماذا کرنا ان الاسلف اللہ اللہ حدو ثم الاستقراق ثم التعریف الماہیت عام کے الفاظ میں سے ایک مفرد ہے جس کے شروع میں علف لام آیا ہو علف لام سے مزیر ہو یہ عام ہوگا اذا لم يكن للمہود اگر یہ معہود کے لئے نہ ہو مقرن افراد کے لئے نہ ہو جیسے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ کا ارشاد ان الانسان لفی خس تمام انسان خسارے میں ہیں مگر وہ لوگ جنہوں نے امان لائے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ کا ارشاد کہ چوری کرنے والا مد اور چوری کرنے والی عورت ان دونوں کے ہاتھ کاٹے جائیں گے مگر یہ کہ قرینہ موجود ہو کہ یہاں علف لام ماہیت کی تعریف کے لئے ہیں جیسے اکلت الخبزہ و شریفت الماہ میں نے روٹھی کھائی اور پانی پیا اور ماہیت کی تعریف میں قرینے کی ضرورت اس ویسے پڑتی ہے جو ہم نے پیچھے ذکر کر دیا کہ اصل لام میں احد ہے پھر استقراق ہے پھر ماہیت کی تعریف ہے اس عبارت میں اللہ وسط اور شریعہ رحمت اللہ علیہ مفرد کے بارے میں بتاتے ہیں کہ مفرد جس کے شروع میں علف لام آیا ہو تو مفرد تو خاص افراد کے لئے وضع ہے لیکن اگر اس کے شروع میں علف لام آئے تو اس سے اس مفرد کے جتنے بھی افراد ہیں سب مراد ہو جائیں گے اس میں استقراق آ جائے گا تو یہ اس ویسے یہ عام کے الفاظ میں سے ہیں لیکن اس کے لئے دو باتیں شرط ہیں ایک یہ ہے کہ یہ وہاں کوئی ماہود نہ ہو یعنی پہلے سے خارج میں یا ذہن میں کسی خاص فرد کوئی خاص فرد مراد نہ ہو اگر خاص فرد مراد ہوگا تو پھر وہی مراد لیا جائے گا جیسے دو مثالیں دی ہیں ایک مثال ان الانسان اللہ فی خسر دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان اللہ فی خسر اب الانسان سے تو بظاہر ایک انسان مراد ہوتا ہے لیکن یہاں ہم کہتے ہیں کہ تمام انسان تو یہ تمام جو ترجمہ کرتے ہیں یہ علف لام کا کرتے ہیں کیونکہ علف لام یہاں استقراق کے لئے ہے تمام انسان خسارہ میں ہے اور ہمارے اس بات پر دلالت بھی موجود ہے استثناء اللہ اللہ دین آمنو کہ اس میں پھر مؤمنین مؤمنین بھی انسان میں داخل تھے تو اس کو اللہ اللہ دین آمنو سے مستثناء کر دیا کہ وہ خسارے میں نہیں ہے جو ایمان والے ہیں اعمال والے ہیں اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد سارق و سارقہ تو سارق اور سارقہ تو اس سارق چوری کرنے والا ایک مرد اور چوری کرنے والا ایک عورت تو اس سے جو بھی چوری کریں زید امر بکر اور ہندہ اور خالدہ یہ سب اس میں مراد ہوں گے تو لہٰذا یہ الفلام کے آنے کی وجہ سے یہ تمام افراد کو شامل ہو جائے گا ایک شرط تو یہ ہے کہ وہاں کوئی محود نہ ہو لیکن اگر دوسری شرط یہ ہے کہ اگر قرینہ موجود ہو کہ یہاں استغراق کے لیے نہیں بلکہ ماہیت کی تعریف کے لیے ہے تو پھر ماہیت مراد ہوگی اس کی مثال دی ہے اکلت الخبز و شربت الماء میں نے روٹی کھائی اور پانی پیا ابل خبز سے مراد یہاں استغراق مراد نہیں لیں گے کہ تمام روٹیا کھائی اور تمام پانی پیا یہ معنی مراد نہیں لیں گے کیونکہ یہاں جنس مراد ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی تمام روٹیا کھائے اور ایک آدمی تمام پانی پیئے تو لہٰذا استغراق مراد نہیں ہے اور مقرر بھی نہیں ہے لہٰذا معلوم ہوا کہ مراد یہاں جنسے یعنی خبز روٹی کھائی اس نے چاول نہیں کھائے پانی پیا یعنی شربت نہیں پیا یہ معنی مراد ہے آگے فرماتے ہیں کہ ماہیت والے معنی کے لئے ہم نے اس بات کی شرط لگائی کہ وہاں قرینہ موجود ہو تو یہ پیچھے بھی بتا دیا کہ ماہیت والے معنی مراد لینے میں یہ مجاز ہوگا اور مجاز کے لئے قرینہ کا ہونا ضروری ہے کیونکہ جس لفظ پر الفلام داخل نہ ہو تو اس سے بھی ماہیت مراد لے سکتے ہیں جب اس پر الفلام داخل ہوگیا تو الفلام کو کسی جدید فائدے پر محمول کرنا چاہیے اور جدید فائدے پر محمول کرنا ایک تو یہ ہے کہ اس سے ہم احد مراد لے لیں اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اس سے ہم استقرار مراد لے لیں تو جب یہ مراد نہیں ہو سکتا تو پھر مجبوراً ہمیں ماہیت والے معنی پر محمول کرنا پڑے گا اور ماہیت والے معنی کے لئے ہمارے پاس قرینہ بھی موجود ہے لہذا اس پر محمول کریں گے تو یہ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ عربی جو کلام ہے اس میں اجاز بہت ہے اختصار بہت ہے علف لام سے بہت سارے کام لیے جاتے ہیں بعض مرتبہ جب ایک طویل طویل کلام وہ علف لام میں لوگ کے زمن میں ذکر کر دیتے ہیں مثلا ایک شخص کا ذکر ہے جو عالم ہے فاضل ہے اس کا قصہ چل رہا ہے اب آگے بار بار اس کا اسی محصوف کے ساتھ ذکر تو نہیں کر سکتے تو اس کی طرح پھر الرجلو کے ذریعے سے اشارہ کیا جاتا ہے تو الرجلو تو عام ہے کوئی بھی بندہ مراد ہو سکتا ہے لیکن الرجلو میں علف لام ذکر کرنے سے اس کی طرف اشارہ ہوا کہ جو ماہ قبل میں بندہ ذکر ہو رہا ہے وہی مراد ہے تو علف لام کا جو سب سے یعنی قوی معنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو احد کے معنی میں لے لے یعنی اگر کوئی قصہ چل رہا ہے کوئی بیت چل رہی ہے جس میں مقصود ہے تو وہی مراد لوں گے جیسے مثلا قوم کا لفظ اسمال ہوتا ہے ذہب القوم اب اس لفقہ میں اس قوم سے مراد فقہہ کی قوم مراد ہو جائے گی اور اگر وہ لغت و اعجزہ والقوم سے مراد لغت کی کتابوں سے لغوین مراد ہو جائیں گے محدیسین کی کتابوں میں سے محدیسین مراد ہوتے ہیں تو احد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خارجی عوامل کے ذریعے سے یا ذہن میں جو فرد آپ نے مراد لیا ہے وہ مراد لے لیں اس کے بعد علف لام کا جو سب سے اچھا محل ہے وہ یہ ہے کہ استقرار پر ہم اس کو محمول کر دے تمام افراد کے لئے اس کو استعمال کر دے جیسے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ تبارک و تعالی کیلئے اور اگر یہ دونوں معنی مراد نہیں ہو تو پھر تیسرا معنی مارے پاس سے یہ ہے کہ جنس کے لئے مراد لے اور جب جنس کے لئے مراد لیں گے تو اس سے وقت افراد مراد نہیں ہوں گے ایک فرد دو فرد تین فرد کسی سے خاص بیس نہیں ہوگی بلکہ جنس پر حکم لگے گا جیسے کوئی کہیں میں نے روٹی کھائی میں نے کجور کھائی اور میں نے عام کھایا اب عام کھایا تو کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس نے ایک عام کھایا بلکہ کئی عام کھایا اور اس نے عام کا لفظ استعمال کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنس ہوتے جنس میں افراد مقصود نہیں ہوتے ورحال آج کا جو سبق تھا وہ جمع معرب بغیر علام کے بارے میں تھا کہ یہ بھی عام ہیں جمع منقر کے بارے میں تھا کہ وہ بھی عام ہیں لیکن بعض جمہور کے نظر کی عام نہیں ہیں بعض حضرات کے نظر کی عام ہیں اور مفرد معرب بغیر علام کے بارے میں بتایا کہ یہ عام ہیں لیکن اس کے لئے دو شرائط لگائی ایک تو یہ ہے کہ وہاں احد نہ ہو اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں جنس کے معنی کے لئے کوئی قرینہ موجود نہ ہو تو اس کو ہم عام پر محمول کریں گے